سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن آج لوگ کہتے ہیں ہم مکی دور میں ہیں ہم مکی دور میں کہتا ہوں مکی دور آپ کو پتہ ہی کیا ہے حضور پر ایمان لانے پر اتنا مارا گیا کہ اندیا کیوں گی اتنی مار پیٹھ ہوئی خاندان کے لوگوں نے مل کے مارا ایک ٹرنیس کو اللہ اکبر واللہ استغفراللہ آپ اس طرف نہ جائیں کہ میں فاروق عظم کی برائی کرنے بیٹھ گیا اللہ اکبر ہم تو صحابہ کا دفاع کرتے ہیں جو ابھی میں کر رہا ہوں البتہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کے جو معاملات اور جو خطائیں ہیں اسلام لانے کے بعد جب کفر معاف ہو جاتا ہے شرک معاف ہو جاتا ہے تو کنیزوں کو مارنا بھی معاف ہو جاتا ہے اسلام تو ہے ہی وہ چیز لیکن اس سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کتنا ظلم کیا مکی والوں نے مسلمانوں پر لوگ کہتے ہیں مکی دور میں ہم کیا مکی دور میں میرے عزیز وہاں تو ایمان لانے پر اتنا مارا جاتا تھا کہ آج ہمیں کوئی مارتا ہے پھر بھی ہم نے مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے کہ آج ہمیں کوئی مارتا ہے پھر بھی ہم نے داڑیاں مڈا کے گھٹروں میں پھیک رکھی ہے کہ آج بھی ہمیں کوئی دین کے نام پر مارتا ہے کوئی نہیں مارتا بلکہ آج بھی میرے ملک ہندوستان کی حالات یہ ہے کہ اگر ائرپورٹ پر کوئی بندہ نماز کے لئے کھڑا ہو جائے تو ہمارے ملک کا ہندو بھائی ہمارا وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو کہتا ہے یہ نماز پڑھا ہے اس کے آگے سے مجھ جانا آج نماز پڑھنے والے کا احترام غیر مسلم لوگ بھی کر رہے ہیں پھر بھی مسلمان نماز پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ جانتے ہیں داڑی دیکھ کر ٹوپی دیکھ کر امامہ دیکھ کر اس ملک کے غیر مسلم لوگ بھی جہاں اس کو گالی نہیں دیتے اس کو تو دور کی بات اس کے سامنے گالی نہیں دیتے یہ عدب کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی لوگ دین کے قریب آنے کے لئے تیار نہیں ہے یہاں ماز اللہ کسی کی تعریف مقصود نہیں ہے اپنا احتسام مسلمانوں سوچو وہاں دین کے نام پر جو دین قبول کرتے تھے اتنا مارا پیٹا جاتا تھا بہرحال عرض کر رہا تھا پھر اس کنیز کی آنکھیں چلی گئی تو اکتانہ دیابو جہل نے دیکھا ہمارے لات و عبول نے تیری آنکھیں چھین لی تو اندھی ہو گئی اگر تو حق پر ہوتی تو تیری آنکھیں کیوں جاتی تو تیری آنکھیں کیوں جاتی تو اس کنیز نے کہا واللہ اگر تیرے لات و عبول میں اتنی طاقت ہے کہ وہ میری آنکھیں چھین سکے ان کو تو اتنا بھی ہوش نہیں ہے کہ ان کی عبادت کون کرتا ہے ان کی آگے ہاتھ جھڑ کے کون کھڑے رہتا ہے تمہارے متوں کو تو اتنا بھی نہیں پتا وہ کیا میری آنکھیں چھینیں گے اور ریبا تھک کو باطل کی تو شام ہو رہی ہے دیکھنا صبح سے پہلے میرا اللہ میری آنکھوں کو واپس کر دے گا اور صبح ہوئی اور اللہ نے ان کی آنکھوں کو واپس کر دے گا نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری اوہ سیدنا صدیق اکبر صدیق اکبر نے زنیرہ کو بھی خریدا صدیق اکبر نے لبینہ کو بھی خریدا اس طرح غلاموں کے طویل فہرست ہے سیدنا صدیق اکبر نے جو خریدا اور سیدنا صدیق اکبر نے اپنے مال سے غلام ہی نہیں خریدے بلکہ آج مسجد نبوی کی جس زمین پر لوگ چالیس نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا وہ مسجد کی زمین بھی ابو بکر صدیق کی خریدی ہوئی ہے لوگ صدیق اکبر سے کہاں کہاں جان چھڑائیں گے لوگ صدیق اکبر سے کہاں کہاں بچیں گے یہ صدیق اکبر ہے جنہوں نے مسجد کی زمین بھی خود خریدی اور جانتے ہیں لوگ دین کا کام کرتے کرتے گریب مالدار ہو گئے آج دین کا کام کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لوگ دین کا کام کرنے والوں کے ہاں چومتے ہیں پیر چومتے ہیں کھانے کھلاتے ہیں نظرانہ دیتے ہیں یہ صدیق اکبر ہے انہوں نے دین کے نام پہ کمایا نہیں دین کے نام پہ انہوں نے خرچا کیا یہ آج دین کا کام کرنا الگ بات ہے کل اس دور میں دین کی خدمت آپ جانتے ہیں صدیق اکبر جب اللہ کے رسول علیہ السلام صدیق اکبر کے گھر آئے جب صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر کے گھر آئے حضور یہ بھی دھیان رکھیں شبہ میراج شبہ حجرت حجرت کی شب صدیق اکبر کے گھر حضور تشریف لائے ان کو ساتھ میں لے جانا تھا ساتھ میں لے جانا تھا جانتے ہیں صدیق اکبر پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے صدیق اکبر پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ حجرت کی شب تھی اور اپنی بیٹی اب ذرا تھوڑا سا دھیان دیں صدیق اکبر کی قربانیوں پر مالی قربانیوں پر دروش شریف پڑھیں آشکوں کی طرح دروش شریف پڑھنے ہیں پیچھے والے بھی سب کھڑے بیٹھے سب پڑھے رب صلی اللہ وسلم دائمًا عبادہ علی حبیبی کا خیر الخلق کلی میں صدیق اکبر نے حجرت کی شب سے پہلے دو اٹمیاں تیار کر رکھی تھی ساری تیاری تھی توشہ سفر بھی لے جانا تھا جب توشہ سفر باندھا جانے لگا جلدی تھی اجلت تھی کتنی اجلت تھی ذرا اس کا اندازہ کریں جب توشہ سفر باندھا جانے لگا تو اجلت میں رسی نہیں مل رہی تھی اجلت میں بھئی کوئی جلدی کام ہو نا جیسے ٹرین چھوٹنے والی اور فلائٹ چھوٹنے والی تو آدمی کیسے بلکل مستانوار یہ کرے کہ وہ کرے کہ تو وہاں کچھ چھوٹنا نہیں تھا وہاں یہ تھا تھوڑی تاخیر سے کافروں کا دوڑ کر یہاں آ جانا تھا اور حضور علیہ السلام کو نقصان پہنچانا تھا صدیق اکبر جب توشہ باندھا جانے لگا تو رسی دہ ادھر تلاش کرنے لگے جب رسی نہیں ملی تو بیٹی سے کہا اپنی بیٹی سے عزت اسمہ بنت ابو بکر سے کھڑی مو کیا دیکھتی ہے یہ تیری کمر میں جو پٹکا ہے نا یہ کس کام کے لئے اسے پھار اور رسول اللہ کے توشے کو اس سے باندھا تو پٹکے کے انہوں نے دو حصے کیے اسی لئے ان کو اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی کو اسی رات اللہ کے رسول نے دو پٹکے والی کا لقب عطا فرمایا حضرت اسمہ بنت ابو بکر کو سوچے تو صحیح رسی نہیں ملی حضور کی جان کو خطرہ ہے صدیق اکبر کے اپنے خیال میں تو سیدنا صدیق اکبر نے رسی ڈھونڈنے کا انتظام نہیں کیا بلکہ بیٹی سے کہا اپنا کمر بن پھار دے اب نہیں کچھ ہے تو کمر بن اور انہوں نے کمر بن پھار دیا اور اس سے رسول اللہ کا توشہ باندھ دیا گیا پھر کیا تھا نکلے خیال آیا میرے ابا نہ بھی نہ ہو گئے بڑھاپے کی وجہ سے وہ شور کریں گے شور کیوں شور کریں گے شور اس لیے کریں گے کہ جب میں نکل کے چلا جاؤں گا پردیس جانا ہے نا کہاں جانا ہے پردیس قیام کتنے دن ہے کوئی گارنٹ ایک دن دو دن چار دن دس دن بیس دن سو دن مہینے دو مہینے پانچ مہینے چھ مہینے پتہ نہیں وہاں کے حالات کیسے ہوں گے لوگ مدد کریں گے یا نہیں کریں گے اس دن صدیق اکبر نے یہ کیا کہ جتنا مال تھا گھر کا سارا مال ساتھ لے وہ تبوک میں اس لیے نہیں لیا پورا مال ہجرت کی رات بھی سب ساتھ لیا جب سب ساتھ لیا چونکہ والد ان کے نابی نہ ہو گئے تھے بیٹی دیکھ رہی تھی حضرت اسما یہ منظر تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا اسما جب میں چلا جاؤں گا تیرا دادا صبح کو اٹھے گا اور اٹھنے کے بعد پوچھے گا تیرا ابا کہاں ہے تو پھر اس کو تو پتا ہوگا چلا گیا تو پھر وہ کہے گا کہ ہمارے لیے کیا چھوڑ گیا وہ حضور کے ساتھ گیا تو سب لے کر کے گیا ہوگا تو ہمارے لیے کیا چھوڑ گیا بیٹی چونکہ لے تو سبھی جانا ہے وہاں کے حالات پتا نہیں کیسے ہیں لے تو سبھی جانا ہے حالات پتا نہیں وہاں کے کیسے ہیں اس لیے اب جب تمہارا دادا پوچھے گا تو تم کیا جواب دوگی اس کو باندھ دینا اور کہنا کہ یہ چھوڑ کے گیا یہ نہیں کہ یہ پیسے چھوڑ کے گیا چونکہ نابی نہ ہے وہ ٹوئے گا میرا تیرا دادا ابھی مسلمان نہیں بیٹھ گیا وہ ٹوئے گا چھوے گا تو ان تھیکنیوں کو چھوکے لگے گا کہ درہم بندے ہوئے ہیں چھوپ ہو جائے گا شور نہیں کرے گا لے کے سب گئے اور کہا کہ تھیکنیاں باندھ لینا اسما کہتی ہے میں نے باندھ لیا حضرت اسما کہتی ہے میں نے باندھ لیا اللہ میں نے باندھ لیا نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری سیدنا سدھی کے اکبر سید محبوب صاحب کبلہ میں نے باندھ لیا یہ بات ہے میں نے باندھ لیا اس لیے کہ بات یہ تھی کہ کیا چھوڑ گیا تو یہ تھا کہ یہ چھوڑ گیا اب وہ تھی صدیقہ کون تھی صدیقہ دراصل بات یہ ہے کہ جو واقعے کے این مطابق گفتگو کرے اس کو کہتے ہیں صادق جو واقعے کے این مطابق گفتگو کرے اس کو کیا کہتے ہیں صادق جیسے محبوب بابو تشریف لائے یہ ہے خبر سچی واقعے کے مطابق اور یہ کہے بات کہنے والا ہے صادق ٹھیک ہے جو بات کو واقعے کے مطابق کہے اس کو کہتے ہیں صادق سچا اور جس کے کہنے کے مطابق واقعہ بن جائے اس کو کہتے ہیں صدیق جو واقعے کے مطابق گفتگو کرے صادق اور جس کے کہنے کے مطابق واقعہ بن جائے اس کو کہتے ہیں صدیق جو کہتے ہیں وہ ہو جائے اس کو کہتے ہیں صدیق اور اسماعی صدیق جب وہ ٹھیکڑیاں بان دیا دادا کی آگے رکھ دیا تو کہا کہ تیرا بابا محمد عربی کے ساتھ چلا گیا ہاں چلا گیا ہمارے لئے کیا چھوڑ گیا رسیوں سے بان کر ٹھیلی آگے کر دی یہ چھوڑ گیا ٹوتے ٹوتے بڑے میاں کی زبان سے نکلا اس میں کیا ہے یہ گمان نہیں تھا گمان تو یہ تھا اسی پر قصہ تمام ہو جائے گا آگے کی بات کسے پتا اور اگر پتا بھی تو توجہ قدرت نے نہیں دلائی اس لئے کہ کچھ اور بتانا مقصود تھا پوچھا اس میں کیا ہے اب چونکہ صدیق کی صدیق کا پھی کیونکہ باپ کا سر گھر میں بچوں پہ پڑتا ہے باپ شرابی ہوگا تو بچے کم سے کم سگریٹ تو پیئیں گے شراب نہ پیئے تو باپ جھوٹا ہوگا دس باتیں دو تو کم سے کم بچے جھوٹ بولیں گے اس لئے کہ باپ کا سر بچوں پہ پڑتا ہے وہ صدیق کا گھر تھا صدیق کا گھر جہاں صدیق باپ تھا اور بیٹیاں صدیقہ تھی اللہ اکبر اللہ اللہ سوچ میں پڑ گئی کیا کہوں اگر کہتی ہوں کہ متھر ہے شور کرے گا ہجرت کا راز کھل جائے گا اگر کہتی ہوں کہ پیسے ہے تو جھوٹ ہو جائے گا لیکن صدیقہ نے سوچا چلو کم سے کم ہجرت کا راز بچانے کے لئے پیسے بول دو کم سے کم جانے بچ جائے گی کہ اس میں درحم ہے صدیق آسمہ کہتی ہے میرا درحم قیلہ تھا خدا نے یوں لاج رکھی کہ اسے درحم میں تبدیل فرما نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری اور سیدہ صدیق اکبر جس کی بیٹی کی زبان کی لاج قدرت اتنی رکھتی ہو اس ابو بکر کی زبان کی لاج کتنی رکھی جاتی ہو اللہ ہو اکبر لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر پورا مال لے گئے اور مسجد نبوی کی زمین بھی خود کھری دی وقف کی حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم اس وقت جس کی زمین پہ آرام کر رہے بڑھ کر ایک بات کہہ دو اگر حضم کر سکتے ہو تو اپنا حال تو امام شافعی جیسا ہے امام شافعی کہتے ہیں جب ہم صحابہ کی تعریف کرتے ہیں تو لوگوں کو ہم خارجی دکھنے لگتے ہیں اور جب اہل بیت کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو لوگوں کو ہم راضی دکھنے لگتے ہیں امام شافعی کہتے ہیں لیکن یہ بدقل لوگ ہیں نہ ہم خارجی ہیں نہ رابزی ہم اہل سنت ہیں اس لیے کہ جب صحابہ کے فضائل پڑھتے ہیں تو دل کھول کے پڑھتے ہیں اور جب اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہیں تو دو بھی دل کھول کے پڑھتے ہیں اکل کے اندوکو ہم کچھ بھی لگیں لیکن ہم ہیں تو اہل سنت اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اترت رسول اللہ اگر برداش کر سکتے ہو تو یہ فضیلت سننے حضور اس وقت جس زمین پہ آرام کر رہے ہیں وہ صدیق اکبر کی خریدی ہوئی ہے ٹھیک صحیح سب پوری امت متفقہ صدیق اکبر نے خریدا وہ زمین کون ہے جس پہ حضور آرام کر رہے ہیں وہ عرش سے افضل ہے وہ کعبے سے افضل ہے وہ جنت سے افضل ہے جہاں حضور آرام کر رہے ہیں اور وہ خریدی ہوئی ابو بکر سے دیکھے ہیں جس کی خریدی ہوئی زمین کی یہ شان ہے اس خریدنے والے کی شان کا اسی لیے تو حضور مہتیسی آزم کے چوچویں کہتے ہیں علی کا بیٹا کہہ رہا ہے لوگ کہتے ہیں علی والے ابو بکر کی تعریف نہیں کرتے ارے تُو نے ڈالڈا لوگوں کو دیکھا ہوگا علی والے ہی تو ابو بکر کی تعریف کرتے ہیں حق ہے حق ہے علی والے ہی تو ابو بکر کی اس لیے کہ جس ابو بکر کے پیچھے دائیس سال تک علی نے نمازیں پڑی ہو اس امام علی کی تعریف نہ کریں تو پھر کس کی تعریف کریں کس کی تعریف کریں کریں موسیقا موسیقا موسیقی